موسیقی موسیقی مرحباً الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میرے کروندہ پلانٹ نے ایک بہت پیارا سا فلاورنگ پروڈیوز کیا تھا میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو فلاور بھی دکھاتے ہیں اس کی تھوڑی سی کیئر کے بارے میں بتاتے ہیں اور میں نے اس کی جو کٹنگز لگائی تھی وہ بھی دکھاتے ہیں یہ تو جو پلانٹ ہے میرے پاس یہ ویریگیٹیڈ ہے اس کی لیوز تھوڑے سے دو شیڈز میں آتے ہیں تو میرے پاس اس کے علاوہ ایک اور پلانٹ ہے پرندے کا اس میں بھی بہت پیارے پیارے فلاور آ رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ایک ہی کلر میں ہے گرین کلر میں بہت ہی پیارا ہاری پلانٹ ہے بہت ایزی ٹو گرو بھی ہے اور بہت ہاری اس لیے کہ ہم اسے پانی نہ دے پائیں چھوٹے سے چھوٹے پاٹ میں لگائیں تو چال جاتا ہے تو اس لیے حال سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک دفعہ لا کے لگا دیں اس کو کٹنگ سے بے شمار ہم اس کے پلانٹ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ میں نے چھوٹی سی اس کی کٹنگ لگائی تھی وہ بھی کافی حد تک گرو ہو چکی ہے یہ دیکھیں تو کوئی بھی دیکھیں اس کو ڈھاپی نہیں رکھنا پڑتا اکثر ویڈیوز میں میں دکھا دیتی ہوں کہ اس کی کٹنگ ایسے ہی جل رہی ہے بہت زیادہ اس کی کیئر نہیں کرنی پڑتی تو کٹنگ سے بہت ہی ایزی گرو ہو جاتا ہے اور جب یہ فلاورنگ کرتا ہے تو بہت ہی پیارا لگتا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں فلاورنگ اور چھوٹے پاٹ کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہ جو میرا ایک پاٹ تھا وہ ٹوٹ چکا تھا تو یہ دیکھیں بلکل اینڈ تک بلکل ٹوٹ چکا تھا تو اس میں میں نے کچھ ایسے مٹی بھرکے تو ایسے پلانٹس لگائے جن کو بہت کم کیئر کی بھی ضرورت ہے اور فلاورنگ بھی بہت پیاری کرتے ہیں اور میرے جو ہے اس ٹوٹے سے پلانٹ کو بہت پیاری جو ہے ڈیکوریشن بھی بنا دیتے ہیں تو چلیں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے اوپر اپنے یہ کروندے کا پلانٹ لگایا ہے اس میں بھی یہ دیکھیں فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ ایک فلاور پلانٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ بی بی سان روز کتنی پیاری فلاورنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری فلاورنگ کر رہا ہے میکسکن پٹونیا ہے یہ پلانٹ جو ہے تو یہ بھی بہت پیاری فلاورنگ کرتا ہے یہ ایسے تین پلانٹس ہیں جن کو بس لائٹ سی بہت برائٹ نہیں یعنی کہ ڈریکٹ سن لائٹ نہیں چاہیے بس سن لائٹ برائٹ سی چاہیے تو جس طرح یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں پر اس کو صبح کی 10-11 بجے تک کی دھوپ آتی ہے باقی دن اس پر چھایا رہتی ہے تو دیکھیں اس کے نیچے جو ہے میں نے ایک یہ دیکھیں پوٹ کے نیچے ایک جو ہے ٹریس ہی رکھ دی اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اور اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو پانی بھی ملتا رہتا ہے اور کتنا پیارا سا یہ میرا کروندے کا پلانٹ کتنا پیارا چال رہا ہے تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ چھوٹے سے چھوٹے پہ میں آپ اس کو لگائیں اور کتنی اچھی اس کی گروہ چلتی ہے فلاورنگ بھی کرتا ہے تو یہ بہت ہی ایزی ٹو گروہ ہے اس کو بہت کم سپیس چاہیے بہت پیاری فلاورنگ بھی کرتا ہے تو چلیں اس کی جو ہے آپ بات کرلیں سوائل کی تو میں اس کی سوائل کیسی تیار کرتی ہوں اس کو ویلڈرین سوائل چاہیے بہت سوگی سوائل نہیں چاہیے اس سے یہ روٹ روٹ ہو جاتا ہے تو اس کیلئے ایک ہزہ جو ہے آپ گارڈن سوائل شامل کرلیں اور اس میں جو ہے آپ کی گارڈن سوائل بالوٹائپ ہونے چھیکنی مٹی نہیں ہونے چھیکنی اس میں ایک حصہ سینڈ شامل کر لیں اور ایک سے ڈیڑھے حصہ کوئی سا بھی ڈی کمپوز کیا ہوا گوبر کھاد ہے پتوں کی کھاد ہے کوئی سا بھی آپ اس میں آپ کے پاس کھاد تیار ہے ڈی کمپوز کی ہوئی اچھی ویل ڈرین تو وہ اس میں شامل کر کے تو آپ اس کی سوائل تیار کریں کسی بھی پورٹ میں لگا دیں چھوٹے سے چھوٹے میں چل جاتا ہے تو اگر آپ اس کو بہت سا ہی بنانے چاہتے ہیں تو اس کے لئے تو یہ بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہے تو اس میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو اب بات کر لیں اس کو سن لائٹ کی تو اسے جو ہے بہت زیادہ دوپ نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر زمین میں لگا ہے تو ڈریکٹ سن لائٹ میں بھی بہت اچھا چال جاتا ہے تو میں نے تو اسے بہت سارے پورٹ میں لگایا ہے اور ایسی جگہ پر نیٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے جہاں پر اس پر برائٹ لائٹ آتی ہے لیکن ڈریکٹ سن لائٹ نہیں آتی ہاں ایک دو پلانٹ ایسے ہیں جیسے یہ ہے میرے پاس اور یہ ہے اس پر صرف نہ صبح کی یہ جو ہے ایک دو گھنٹے کی دوپ ہے گیارہ بارہ بجے کے قریب اس پر بس آتی ہے اس کے لابہ نہیں آتی تو اس کو بہت زیادہ دوپ نہیں چاہیے یہ ہے کہ اس پر ایک دو گھنٹے کی جو دوپ ہے وہ برائٹ سیس پر پار جائے تو بہت اچھی فلاورنگ کرتے ہیں ہاں یہ ہے کہ یہ شیڈی ایریا میں نہیں رکھا جاتا ہے اگر اس کو آپ شیڈی ایریا میں جہاں پر آپ اس پر دوپ نہ پڑ سکے بلکل بھی تو یہ فلاورنگ نہیں کرے گا میں نے اس کے جو مین بڑا پلانٹ تھا اس کو میں نے انڈور رکھا ہوا تھا ہاں یہ اس کے لیز اچھے تھے لیکن بہت چھوٹے چھوٹے آ رہے تھے لیکن اس نے فلاورنگ بلکل بھی وہاں مجھے پر اڈیوز نہیں کی اس لیے پھر میں اس کو اب چھت پہ اپنے گارڈن میں لے آئی ہوں وہاں پر میں نے اس کو رکھا اور اس سال اس نے بہت پیاری فلاورنگ کی ہے برائٹ لائٹ اس پر پڑتی ہے سارا دن کی برائٹ لائٹ پڑتی ہے تو بہت اچھی جو ہے یہ فلاورنگ کرتا ہے اور یہ دیکھیں جو ہے میری بڑے پاوٹ میں لگاوا اور اس پر یہ دیکھیں ڈریکٹ سن لائٹ پار رہی ہے تو وہ یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری اس نے بڑی بڑی فلاورنگ بھی کی ہے تو اس طرف تو اس پر ریٹ لائٹ پڑتی ہے تو یہاں پر تو اس کی گروہ دیکھیں کتنی اچھی ہے تو سارا دن کی دھوپ جو ہے وہ اس لیے نہیں پڑتی ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے پلانٹس ہیں اور ویسے بھی نیٹ پر ہے لیکن لائٹ کا خاص دیان رکھنا پڑتا ہے کہ ایک خاص قسم کی لائٹ جو ہے اس پر پڑے گی برائٹ سی چھن کے دھوپ والی تو فلاورنگ آئے گی یہ دیکھیں انڈور بھی یہ چلتا ہے لیکن وہی بات کہ پھر یہ فلاورنگ نہیں کرتا اور اس کے لیو بھی بہت چھوٹے ہیں اور اس کی گروہ بہت سلو چلتی ہے یہ دیکھیں یہ فلاور کھل چکا ہے تو یہ دیکھیں اس پر بہت پیارے پیارے جو ہیں فلاورنگ جو ہے اب سٹارٹ ہونے والی ہے یہ دیکھیں پرس اور بھی آ رہی ہیں تو بہت ہی پیارا سا پلانٹ ہے بہت ہی ہارڈی کوئی خاص کیر نہیں کرنی پڑتی کہ آپ اس کو پروپر ہر پندرہ دن کے بعد دیز پر آپ سپری بھی اپلائی کریں یا فرٹیلائزر ایک دو دن یا دس پندرہ دن کا بھی فرق پڑ جائے میرے تو اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی خاص کیر نہیں کر پاتی کہ اس کو میں پروپر جو ہے فرٹیلائزر دوں یا اس کا سپری کروں اس پر انسیکٹ بہت کم اٹیک کرتا ہے بہت پیارا پلانٹ ہے آپ اس کو ضرور اپنے گارڈن میں ایک تفہل آ کے لگا لیں اور پھر فلاورنگ بھی حاصل کریں اور لائٹ سی کیر کا بس اس کا خیار رکھیں بس اس پلانٹ کو دیکھتے ہوئے میں اس کا ایک اور بھی پلانٹ یہ ویرگیٹڈ لے کر آئی تھی اور آج ماشاءاللہ سے دیکھیں اس نے بھی فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے آتے ہی میں نے اس کی کٹنگ بھی لگا دی تھی تو کٹنگ بھی ماشاءاللہ سے اب گروہ ہو چکی ہے مزید اس کو اب ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا پیارا پلانٹ ہے بس تھوڑی سی کیر کریں اور کبھی بار اس پہ جب آپ دوسرے پلانٹ پر اپلائے کریں تو نیمول کا سپری کر دیں بس لائٹ سا اور جب آپ کوئی بھی فرٹیلائزر تیار کریں ڈیکمپوز کیا ہوا پتوں کی خادکہ کریں یا آپ گوبر خاد کا کوئی لائٹ سا فرٹیلائزر تیار کر دیں اگر آپ یہ فرٹیلائزر نہیں بھی اپلائے کرنے جاتی تو ایک دو ایک دو ماہ کے بعد بھی میں ایسے کر لیتی ہوں کہ ان کی چھوٹ تھوڑی سی مٹی نکال کے اس کی گھڑائی کر کے اور اس کی تھوڑی سی مٹی نکال کے تو اس میں جو ہے گوبر خاد دیکمپوز کیوئی بھار دیتی ہوں بس اس کے لیے وہ ہی کافی ہے کچھ عرصے کے بعد تو یہ بس پلانٹ چلتا ہی رہتا ہے تو یہ جتنے بھی فلاورنگ مللے پلانٹ ہیں ان کے لیے تو ہمیں کیر کرنی پڑتی ہے ان کو پروپر فرٹیلائزر بھی دینا پڑتا ہے انسیکٹ بھی بہت جلدی اٹیک کرتا ہے تو یہ جو ہے لیکن اس لحاظ سے بہت ہی پیارا سا فلاورنگ پلانٹ ہے پوٹ کی بات کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اس طرح شوز میں لگایا ہوگا تھا تو یہاں پر بہت کم پانی دیا جاتا ہے اور تھوڑی سی دھوپ بھی ایکسٹر ہی اس پر پڑ جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس کی جو ہے سوائل کس قدر خوشک ہو چکی اور کتنا پیارا ہے جو ہے اس کو ہم کسی بھی پوٹ میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگتے ہیں یہ میرے پلانٹس تو چلے اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ